لیکن اگر ہم تاریخ پر نظر دڑائیں تو جو کشمیر کی تحریک ازادی ہے یہ پاکستان نے شروع نہیں کی یہ کشمیر کی تحریک ازادی قیام پاکستان سے پہلے کی جاری ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک یہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچی لیکن امید ہے کہ جس قسم کا جوش و علیہ اللہ اب ہمیں مقبوضہ کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں اور جس قسم کی خبریں ہم سر رہے ہیں تو یقیناً جو منطقی انجام ہے انشاءاللہ تعالی اس دحریک ازادی کا وہ بہت قریب ہے فائیہ صاحب کی جو گفتبو ہے اس میں کچھ فائیہ صاحب اکثر اوقات انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کوئی کنٹروورشل بات کر دی ہو تو مجھے معاف فرمائیں آپ نے جو کنٹروورشل باتیں کی اس پر ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک صاحب کا نام لیے بغیر ان پر تنقید کی ایک صاحب کا آپ نے نام لے لیا تو جن کا آپ نے نام لے لیا حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا انہیں کہا گیا کہ آپ کومنسٹری لے لیں آپ فورنڈ ریلیشنز کمیٹی کے جیئرمن بن جائیں لیکن مولانا فضل الرحمن نہیں مانتے تھے آصف زرداری صاحب کے کافی دباؤ تھا وہ دباؤ جو ہے وہ کافی اطراف سے تھا اور ان سے درخواست کی گئی تھی ہاتھ پانکے کہ جناب اگر آپ کو کشمیریوں کے تحریکِ ازادی کا کچھ تھوڑا سا بھی لحاظ ہے تو خدا کے لیے مولانا فضل الرحمن کو کشمیر کمیٹی کا جیرمن نہ بنائیں تو انہوں نے کافی کوشش کی ٹالتے رہے ٹالتے رہے لیکن اس دوران مولانا فضل الرحمن صاحب نے دو وزیر بھی دے دی اپنے وفاقی قبینا میں ان کے وزیر بھی شامل ہو گئے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کشمیر کمیٹی کی چیرمنہ نہیں بھی مانگ پہ رہے تو ایک دن انہوں نے خرشید شاہ صاحب کو کہا مولانا فضل الرحمن ہے کہ اگر مجھے آپ نے کشمیر کمیٹی کی چیرمنہ نہیں لنا دی تو میں یہ حکومت جو ہے یہ اس کے ساتھ اپنا انحاد ختم کر دوں گا اتحاد ختم کر دوں گا تو وہ پیغام لے کے کہ خرشید شاہ صاحب حاصل سلداری صاحب کے پاس گئے تو حاصل سلداری صاحب نے کہا یار دیکھو بات یہ اگر نہیں نہیں حکومت آئی ہے اگر ہم اس کو چیرمن بنائیں گے کشمیر کمیٹی کا تو لوگ یہ سمجھے گے کہ ہم کشمیر کاؤس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو ذرا آپ ان کو طریقے سے سمجھائیں تو خرشید شاہ صاحب کو اب سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کریں ہو تو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ قائم کی کہ انہوں نے کہا یار مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ مولانا فضل انرمان صاحب لے ہیں ہم کشمیر کمیٹی کا چیرمن اگردہ بنائیں تو کوئی اور ان سے کہے کہ آپ لے لیں میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی معزز شخصیت کے بارے میں مجھے کہتے ہیں تو جا کے میں ان سے ضرور بات کرتا لیکن نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معزز نہیں ہے ایسی بات یہ اگر آپ پورا بنائیہ تو میں مادر چاہتا ہوں لیکن وہ اصل میں ہوا یہ کہ پھر اتفاق سے میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا دیکھیں مولانا صاحب وہ ایسے ہے کہ آپ نے تو بہت جو ہے وہ دنیا دیکھی ہے آپ تو سب کچھ لے سکتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ کشمیر کمیٹی جو ہے ہوئے تو انہوں نے کہا عامد میر میں کشمیر کی آزادی کی منزل کو یہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں بتاؤں ہندوستان میں بہت ایکسپٹیبلیٹی ہے اور اگر میں جا کے بات کروں گا ہندوستان سے تو کشمیر ضرور آزاد ہو جائے گا تو میں نے ان سے فرمایا کہ حضور ابھی چند ماہ پہلے شملہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی ہندوستان کے شہر شملہ میں وہاں آپ بھی تھے میں بھی تھا تو وہاں پر تو جس طریقے سے آپ کی انڈین میڈیا میں آؤ بگت ہو رہی تھی جس طریقے سے کانگرس کی لیڈر آپ کو ملنے تھے تو وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ آپ ان کے اپنے ہی ہیں تو آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جمعیت علماء ہند کی ایک بس منظر ہے آپ کی تنظیم وہاں پہ بھی ہے اور وہاں پہ جو آپ کے مولانا حسین عمد بدنی صاحب کے سابزادے ہیں آپ کی جمعیت علماء ہند کے جو اس وقت سربراہ ہیں وہ تو کشمیر کی تحریک ازادی کے خلاف ہیں اور وہاں پر میں نے شملہ میں میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں انہوں نے کشمیر کی تحریک ازادی کی مخالفت کی مولانا حسین عمد کی وجودگی میں میں نے ان کو یاد دیا میں نے کہا مولانا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ کشمیر کی تحریک ازادی کے سفیر بن کے وہاں پہ بات کریں تو انہوں نے کہا نہیں وہ اسرار کرتے لے کہ نہیں آپ میری بات مان جائیں خیر میں ان کی بات نہیں مانا میں نے اس کے بعد خرشید شاہ سے بات ہی نہیں کی تین چار دن گذر کے تو خرشید شاہ جو ہے وہ میرے دفتر آگے انہوں نے کہا یار وہ تم سے ترخواست کی تھی وہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرمان کو ہمارے پیچھے سے اٹھاؤ وہ ہٹتا ہی میں نے کہا خرشید شاہ صاحب آپ کو جو ہے وہ پنجابی کی سمجھ آتی ہے پنجابی کی سمجھ آتی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آتی ہے میں نے کہا جو ہمارے پنجاب کے مختلف شہر ہیں خاص طور پر سیالکوٹ ہے تو یہاں پہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ختم میں جو وہ کمیٹی چیز ہوتی ہے پھلیاں عام طور پر بہت بانٹی جاتی تھی بچپن میں ہم سنتے تھے بار لوگ کڑیاں بار لوگ کڑیوں بڑی دی تھی بڑی دی پھلیاں لے جاؤ تو میں نے کہا جی مولانا فضل الرمان نے کشویر کو بڑی دی پھلیاں سمجھا ہوا ہے اور وہ ونڈ پانا جاتا ہے کشویر کی اب آپ نے ان کو دے رہا ہے کشویر کمیٹی کی چیرمین کو دے دیں تو اس نے یہ چیزیں لکھنی شروع کرنی میں نے کہا بھائی یہ تم لکھ کیوں رہے ہوں کہتا ہے بس میں سمجھ آئیے میں اب اس کو سندھی میں ٹرانسلیٹ کر کے زرداری صاحب کو سمجھانے جاتا ہوں میں نے کہا اچھا ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ تو میں نے کہا آپ کام ہو گیا ہے میں نے جناب بہت سے دوستوں کو بتایا میں نے مبارک بات دی اور مبارک بات وصول کی میں نے کہا شکر ہے مولانا فضل الرمان انشاءاللہ کشمیر کمیٹی کا چیرمن نہیں بنے گا انہوں نے کہا خبر کتوں آئی ہے میں نے کہا بہت پکی خبر ہے بس آپ دیکھیں وہ جاگے خرشید شاہر پتہ نہیں کس طریقے سے جاگے سمجھایا زرداری صاحب کو اسی شام کو خبر آئی گی انہوں نے کشمیر کمیٹی کا چیرمن بنائے گا تو وہ جو ہماری جدوجہت اس کا کلٹا ہی اثر ہوا تو اس لیے جو خواجہ حاصل صاحب نے بات کی ہے یہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں مولانا فضل الرمان صاحب نے ان کا مذاقعہ نہیں کوشش کر رہا ہے یہ بڑی سنجیدہ بات ہے یہ جو میسج گیا اس سے پاکستان کے لوگوں میں میں کشمیریوں کی بات نہیں کر رہا پاکستان کے لوگوں میں جو میسج گیا ہے وہ یہ گیا ہے میسج پاکستان کے لوگوں میں کہ وہ شخص جس نے دوزار پانچ میں جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں امن معایدہ کروایا اور وہ امن معایدہ کامیاب نہیں ہو سکا وہ شخص جو کہ بیرا اسماعیل خان میں سکورٹی کے ساتھ پھرتا ہے اور اس کے علاقے کے جو مجاہدین ہیں وہ اس کے خلاف ہیں وہ شخص جس کو کہ افغانستان میں طالبان نہیں مانتے وہ شخص جو صوبہ صرحات میں امن قائم کرنے میں ناکام رہا پانچ سال تک ان کی حکومت وہاں پہ رہی وہ وہاں پہ امن قائم نہیں کرسکے بلکہ ان کے دور میں وہاں پہ صورتیال زیادہ خراب ہوئی وہ آدمی جو ہے وہ کشمیر میں امن کیسے کرائے گا تو میسج بہت نیگٹیو گیا ہے اور اس سلسلے میں جو تحفظات ہیں وہ تحفظات بلکل درست ہیں ایک دوسرے صاحب جنہیں ذکر نہیں کیا فاجہ آسف صاحب نے لیکن بار بار انہوں نے ٹی وی پہ بھی کہا یہاں پر بھی کہا کہ جو کشمیر ازاد کشمیر کے کرمٹ ترین لوگ ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ وہاں کا حکمران بنا دیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نائن الیون کے بعد جب پالیسی تبدیل کی جنرل پرویز مشرف نے تو جناب حضرت جناب بہترم سردار ردی کے امن خان صاحب جو ہے وہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں اب تو وقت بدل گیا ہے میں واشنگٹن سے آ رہا ہوں میری وہاں کا بڑی ترسیلی ملاقاتیں ہوں یہ لوگوں سے مسئلہ کشمیر حل ہونے والا ہے تو میں بہت خوش ہوا میں نے کہا سردار صاحب مسئلہ کشمیر حل ہونے والا ہے تو کس طرح حل ہوگا تو انہوں نے کہا بس یہ حل ہونے والا ہے آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ہے نا لمبی لبی داڑیوں والے مجاہدین بدل کے اٹھائیو ہیں جنہوں نے بس ان کی ہوایت کرنا چھوڑ دیں میں نے کہا اچھا تو لمبی داڑی سردار قیون صاحب کی ہے مجاہد اول بھی ہے بندوق ان کے گھر پہ بھی تک لگی ہوئی ہے آپ نے مجھے خود دکھائی تھی کہ یہ بندوق ہے جس بندوق سے انہوں نے پہلی پولی فائر کی تھی تو آپ کا اشارہ انہی کی طرف ہے کہ نہیں تو انہوں نے اشارہ کیا بزرگوں کی طرف میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں میں ان کا نام نہیں لوں گا تو میں نے ان سے پوچھا سردار صاحب یہ بتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا کیا حل ہے جو آپ کو واشنگٹن بتایا گیا اور اب آپ بہت پر امید ہیں تو انہوں نے کہا کہ رحمد میر صاحب یہ جو ہے نا لائن اف کنٹرول اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا مستقل صرف حد تو میرا موں کھلے گا کھلا رہ گیا میں نے کہا یہ تو انڈیا چاہتا ہے اس نے کہا یہ تو جو بھی چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ انڈیا اس پہ بھی نہیں مانتا تھا اس پہ بھی نہیں مانتا تھا بڑی مشکل سے میں نے ان کو منایا ہے میں نے کہا اچھا تو آپ یہ بات اندیرکارڈ ہیں اگر آپ یہ بات اندیرکارڈ کہہ دیں تو مجھے امید ہے کہ اس پہ رائے ماں پاکستان میں ہموار ہو جائے گی تو انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا شرارت اور کہا کہ آپ مجھے مرمانہ چاہتے رہے ہیں تو اس کے بعد یہاں گوا کہ سردار عدیق احمد خان صاحب جو ہے انہوں نے لابنگ شروع کر دی اس سلسلے میں لابنگ شروع کر دی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مسئلہ کشمیر کا حال ہے کہ لائن اپ کلٹرول کو مستقیل صرحات قرار دیا جائے اس کے علاوہ کو حالی نہیں ہے میں نے تمہارا ان سے ملکات کی میں نے کہا جی آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں جو ان کی گفتگو تھی بہت طویل گفتگو ہوں کرتے ہیں تو اس کا حاصل جو تھا وہ مجھے سمجھ آیا وہ یہ تھا وہ بہت خواہیہ صاحب نحجست حاصل تھا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے نا وادی کے لوگ یہ جو کشمیری سپیکنگ ہیں یہ بہت جو ہے نا زدی لوگ ہوتے ہیں دیکھیں اتنے سال ہو گئے ہیں انڈین فوج جو ہیں کو دبا نہیں سکی ان کی رائے تبدیل نہیں کر سکی کسی کی مانتے نہیں ہیں یہ ہمیں بھی کشمیری نہیں مانتے یہ کوئی چیز نہیں مانتے اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اگر یہ کشمیر کا وہ خطہ آزاد ہو گیا اور ہم کٹھے ہو گئے تو پھر جو ایک متحدہ ریاست جمہور کشمیر وجود میں آئے گی اس میں یہ بہت پرابلم کریٹ کریں گے میں نے کہا وہ کیسے انہوں نے کہا ان کی ایک سریعت ہے تو ہمارا کیا بنے گا اوہ میں نے کہا اچھا 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 یعنی کہ ان کی ایک سریعت ہے الیکشن ہوگا چیپ منسٹر یا وزیری آدم ان کا بنا کرے گا تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی انہوں نے کہا جی دیکھیں نا کتنی زیادتی کی بات ہے ہم نے تحریک شروع کی یہ تو انیس سو سی بھی انہوں نے تحریک شروع کی ہے اس کے بعد انہوں نے ان کا ایک موقف تھا کہ ان کی تحریک جو ہے وہ زیادہ پرانی ہے ان کی تحریک نہیں ہے تو یہ ہے اس لیے میں نے فائد صاحب نے جو باتیں لپیٹ کے کی ہیں میں اترہ کھول کے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہمارے لیے ہنسنے کا نہیں ہمارے لیے رونے کا مقام ہے کہ واقعی اس قسم کے لوگ اگر ہم نے پاکستانیوں نے کشمیریوں پر مسلط کیے ہوئے ہیں تو ہمیں کشمیر کی جو تحریک اعزادی ہے اس کی حمایت سے پہلے دس مرتبہ سوچنا چاہیے اب آج کل ایک ہی آرگومنٹ دی جاری ہے جی کہ کشمیر کی جو اس وقت حالیہ تحریک اعزادی ہے وہ سیاسی انداز میں کی جاری ہے اور اس کی ہمیں کھل کر حمایت کرنی چاہیے یہ کہنا تو بہت آسان ہے میں یہاں پہ بھی کہہ رہا ہوں مجھ سے پہلے کچھ مقررین نے بھی کہا ہے اور مجھے کچھ ہی ہے کہ یہ بات ایک ایسے اجتماع میں کی گئی ہے جس میں اتوار والے دن سیالکورٹ کے سینکڑوں افراد اس اجتماع میں موجود ہیں لیکن برا نہ نہیں کہ میں ایک تلخ سی بات کرنے والا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے پاکستان کے کسی شہر میں مقوضہ کشمیر کی جو حالیہ تحریکِ ازادی ہے اس کی حمایت میں اتنا بڑا اجتماع بھی نہیں دیکھا یہ پہلا اجتماع دیکھا تو اس لحاظ سے یہ آپ کا عزاز بھی ہے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے پوری پاکستانی قوم کو آپ نکتہ آغاز بھی بن سکتے ہیں کوشش کی گئی کہ راول پرنڈی میں لہور میں لوگوں کو کٹھا کیا جائے کشمیر کی تحریکِ ازادی کی حمایت کے لئے لیکن لوگ اکٹھے نہیں ہوئے موبیلائز نہیں کی اجازت کا انہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ لوگ سڑک پہ نہیں آنا چاہتے لوگ کشمیر کی حمایت نہیں کرنا چاہتے لوگ حمایت کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں موبیلائز کرنے کے لئے جس قیادت کی ضرورت ہے اس قیادت کا آج میں فقدہ نظر آ رہا ہے ابھی بھی مختلف سیاسی جماعتوں میں بہت سے مخلص رہنما موجود ہیں لیکن شاید اس وقت وہ دوسرے معاملات میں پلچے ہوئے ہیں اور میری ذاتی رائے ہیں جس طرح خواہیہ صاحب نے بھی ذاتی رائے کا اظہار کیا یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جلسے جلوس ضرور کرنے چاہیے جلسے جلوس سے دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک نوبل کاؤز کے لئے بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہیں اور جو سیاسی جدوجہد ہے اس پر ہمیں اس لیے بھی زیادہ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان ایک سیاسی جدوجہد کی پیداوار ہے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کسی خطہ زمین پر غیر مسلم افواج زبردستی قابض ہو جائیں تو پھر اس خطہ زمین کو سیاسی جدوجہد کے ذریعے صرف سیاسی جدوجہد کے ذریعے آزاد کرانا اور زمین بھی مسلمانوں کی ہو تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے تاریخ تو یہی بتا رہی ہے اور یہ جو آزاد کشمیر آپ کے پاس موجود ہے یہ کسی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں آزاد نہیں ہوا آج کے دور میں یہ بات کہنا جو ہے یہ آوٹ آف فیشن ہے لیکن یہ آوٹ آف فیشن بات میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تاریخ جو ہے اس کا سبق یہی ہے کہ مسلمانوں کے کسی خطہ زمین پر اگر غیر مسلم افواج قبضہ جمالے تو اس قبضے کو صرف اور صرف سیاسی جدوجہد کے ذریعے ختم کرنا بہت مشکل ہے اب کچھ اگر پاکستان کیسے ہے بزرگ نعرہ لگایا نوجوانوں نے نہیں لگایا بزرگ کا نعرہ ہے چلے تو بات کچھ بری لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ میں ایک تاریخی بات آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت جو کشویر میں تحریک اعزادی چل رہی ہے اس کے پیچھے بھی جو مجاہدین ہیں ان کی قربانیاں جو ہے وہ ان کو اب نظر انداز نہیں کر سکتے اور آئندہ بھی جب انشاءاللہ تعالی کشویر اعزاد ہوگا تو اس میں سیاسی جدوجہد کے ساتھ ساتھ جو زیادہ بڑا کردار ہوگا وہ مجاہدین کا ہوگا اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت شکریہ دا کرتا ہوں تنگر سورنکہ کہ انہوں نے اس تقریب کا احتمام کیا کشویر کانفرنس کا احتمام کیا لیکن مجھے اس تقریب میں لانے والے جناب سید سلاودین صاحب ہے انہوں نے حکم کیا تھا تو میں یہاں پہ آیا ہوں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ شہر ہمارا ہے آپ کا ہے اور اس شہر میں کشویر کانفرنس ہو رہی ہے اور مجھے یہاں پہ لانے کے لیے راگت کر رہے ہیں جناب سید سلاودین صاحب جو سمینگر سے تعلق رکھتے ہیں تو سیالکوٹیوں میں بھی جو کشویر کی تحریک ازادی کے لیے ہمارے کا جذبہ بیدار کرنے کی جو کوششیں ہیں اس میں آپ کے شہر کے لوگوں نے آج ایک مثال قائم دی ہے لیکن مزید مثالیں قائم کرنی چاہیے اگر آج آپ یہاں پہ تین چار سو لوگ ہیں کل کو آپ کو تین چار ہزار لوگ ہونے چاہیے انشاءاللہ خواجہ محمد آصف صاحب آپ کے کے مجمع کی ضرورت ہے پرامن طور پر لوگ سڑکوں پر آئیں اور کشویریوں کی حمایت کا اعلان کریں تب جا کے آپ کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا آپ یہ کہنے میں جسٹیفائیڈ ہوں گے کہ کشویر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے اگر آپ کشویریوں کی تحریک ازادی کی حمایت کے لیے ان کی پشتیبانی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر میں خواجہ صاحب آپ کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ تھرڈ آپشن اس کی بات کرنا کشویریوں کی لیے چائز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تھرڈ آپشن کی بات نہ کریں تو پھر آپ کو بھی اپنی ذاتی آپشن استعمال کرتے ہوئے سیالکورٹ گجرانوالا نہور سمیت پاکستان کے مختلف شہروں کی سڑکوں پر آگئی پرامن انداز میں کشویریوں کی حمایت میں نعرے لگانے چاہیے بینر اٹھائیں چاہیے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اگر اگر ساتھ لاکھ بھارتی فوج کی موجود کی کے باوجود سری لگر میں پانچ لاکھ لوگ جنوس نکال سکتے ہیں تو اب تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ مسکر پجاب میں تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا ہے کہ سندھ میں آپ کو کوئی روکے ہو سکتا ہے پشابر میں وہ کہیں کہ ترشت کر دھملہ ہو جائے گا آپ نہ آئیں لیکن یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ایسی کوئی جو مجبوری ہے وہ نہیں ہے اس لئے ہمیں جب ہم کشمیل کی تحریک ازادی کی حمایت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو بھی جائزہ لینا چاہیے میں بہت خوش ہوں بہت مجھے خوشی ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ جو آپ نے آج بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے یہ جو حالیہ تحریک ازادیہ کشمیل کی اس کی حمایت میں یہ میرا خیال ہے پہلا بقاعدہ اجتماع ہے بند کمرے میں تو بہت سے اجلاس ہوتے رہے ہیں لیکن یہ پہلا بقاعدہ اجتماع ہے میں نے خود جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سلسلے کو ختم نہیں کریں گے اس سلسلے کو جارے رکھیں گے یہ جو میں بار بار بات کروں جی سیاسی جدوجہد کی اس کو غلط انداز میں نہ لیجئے گا میں سیاسی جدوجہد کا بھی حامی ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو یہ نعرہ لگ رہا ہے سبیلونا سبیلونا الجہاد الجہاد یہ نعرہ جو ہے کسی نعرے کی برکت سے آپ کی جو مسجد اقصہ ہے اس کو آزادی نصیب ہوئی تھی لیکن جب یہ جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ وہ یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی یہ جو سلاودین صاحب یہاں میں بیٹھے ہیں اب اکثر لوگ ان سے واقف ہوں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انیس سو ستاسی میں جو مقبوضہ جنہوں کشمیر میں الیکشن ہوا تھا تو اس الیکشن میں سلاودین صاحب نے مسلم متحدہ محاجز کی طرف سے سری نگر سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا انہوں نے بھی پورماً سیاسی جدو جہد کے خلیے کشمیر کو ازاد کروانے کی کوشش کی انہوں نے انتخابات کا راستہ بھی اختیار کیا تاکہ یہ اسبلی میں پہنچ کر کشمیریوں کے حقوق کی بات کر سکے الیکشن یہ جیت گئے انہوں نے بیلٹ کا راستہ اختیار کیا لیکن بیلٹ جو ہے اس کا تقدس پامال کیا انڈین فوج نے اور ان کو دھانلی سے الیکشن میں ہروا دیا گیا اس کے بعد جب بیلٹ کا تقدس پامال ہو گیا تو پھر ان کے پاس بلٹ کی زبان میں بات کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا تو یہ کہنا غلط ہے کہ کشمیری دہشت گرد ہیں جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ کشمیری مجاہدین دہشت گرد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ایک دہشت گرد ہے اور وہ دہشت گرد اس لیے ہے وہ دہشت گرد اس لیے ہے کہ کہ کشمیر کا جو کہ پاکستان کا جو نام ہے اس میں جو کاف ہے کاف کشمیر کی وجہ سے ہے اور کشمیریوں کی وجہ سے آج پاکستان آباد ہے کشمیریوں پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور پاکستان کے تمام بڑے دریاؤں کا پانی کشمیر سے آتا ہے اگر ان دریاؤں کا پانی جو ہے وہ ہندوستان سارے کا سارا بند کر دے تو یہ جو پجاب ہے یہ پجاب سے لے کے سن تک یہ سارا علاقہ ویران اور بنجر ہو جائے گا اور جب یہ علاقہ ویران اور بنجر ہوگا تو تب وہ لوگ جو کشمیریوں کو تحشت گرد کہتے ہیں انہیں سمجھ جائے گی کہ جو کشمیریوں کی تحریکی ازادی تھی وہ صرف اسلام کے نام پہ نہیں تھی بلکہ وہ پاکستان کے نام پہ اس لیے تھی کہ کشمیری تحفظ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں کشمیری صرف اپنی ازادی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ وہ پاکستان کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا سمجھ یہ ہے کہ جب آپ چناب کے پل سے لیپٹ ہوتے ہیں سیارپورٹ کی طرف ذرا چناب دریائے چناب کا اب حال دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اس پل پہ دو میرٹ کے لیے کھڑے ہوگی آپ ذرا سوچیں کہ یہ دریاء جو ہے اس میں پانی کدھر چلا گیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پانی کس نے بند کیا ہے اور جس نے پانی بند کیا ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے ہندوستان انہیں چاہیے کہ وہ چناب کے پل پر آگے دیکھیں کہ خطرہ ہے یا نہیں ہے تو یہ بھی ایک تہشت کرتی ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو سیت تارس معایدہ ہے اس معایدے کی یونائیڈ نیشنز کی قراردادوں کی خلاف ورسی کرنا یہ دہشت کردی ہے لیکن دہشت کردی کرنے والے کو دہشت کرد نہیں کہا جاتا اور جو مظلوم ہیں اپنے حق کے لیے آواز پلند کر رہے ہیں انہیں دہشت کرد کہا جاتا ہے یہ ایک تاریخ کے ساتھ مزاق ہے اور جو لوگ تاریخ کے ساتھ مزاق کرتے ہیں تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی تاریخ ان لوگوں کو خود ایک مزاق بنا دیتی ہے وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیریوں کو تہشت کرد قرار دینے والے لوگ خود ایک مزاق بن جائیں گے اور وہ وقت قریب ہے کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور کشمیر جب آزاد ہوگا تو اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ تاریخ کس کے لیے تھی بہت بہت شکریہ آپ اللہ میرے خیال میں خامد محیر صاحب کو آپ نے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیالکوٹیوں اگر بارش کا پہلا گفرہ بانی گئے ہو تو پھر نکلو اور اس کو مزید آگے بڑھاؤ اور یہ غیرت کا سلسلہ گجرہ مالا سے گجرات اور جیلم اور رابرپنڈی سے ہوتا ہوا انشاءاللہ ایوانِ صدارت تک بھی جائے گا اور غیرت جاگے گی اور انشاءاللہ تعالی پوری قوم کشمیریوں کی پشت پہ ہوگی تب میں جس شہصیت کو دعوتِ خدا دینے جا رہا ہوں اس کا تعرف تو کوئی ڈکا چپا نہیں ہے میں انہیں خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے کہ وہ اور ہی ہوں گے کم حمد جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے شمشیر و سنا کے آروں پہ رودادِ صداقت کہ نہ سکے یہ چشمِ فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھتا تھے توحید کا دوفاں جب بھی اٹھا وہ مدد مقابل رہ نہ سکے اور اس جذبہ حضورِ مقصد نے یوں حرص و حوض سے پاک کیا ہم کفر کے ہاتھوں بکھ نہ سکے اور ظلم کی رو سے پہن سکے میں دابط خطاب لیتا ہوں صلعے مجحدین جنات سید صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو سبیل اللہ سبیل اللہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا انتہائی قابل سک احترام صدر تقبیر مہمانہ نگرامی قدم حاضرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے برادر کریم اصد اجاز بائی اور ان کے زیر سربرستی کام کرنے والے پاکستان چھنکرس بورم کا امی کی قلب سے شکریہ ادا کرنا اپنا خرص سمجھتا جنہوں نے تحریکی آزادی کشمی اور وہاں کے ستم رسیدہ مسلمانوں کے ساتھ یک جہتے کہ یہ ظہار کرنے کے لیے اس پروکار تقریب کا اینکار فرمایا ہے اللہ و تبارہ و تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو جزائی کسی رہا فرمایا ہے میرے پیش رہو بزرگوں نے انتہائی دیوزروبہ انداز میں کشمیر کاز کے حوالے سے جنہوں کو گرمانی والی باقی آپ کے گوشت گزار فرمائیں حکم کی تعمیل میں چند گزارشات عرض کرنے کے جسارت کرتا ہوں کشمیر کا مسئلہ بنیادی تو کیا ہے کشمیر ایک ایسی عوم ہے جس کو ابھی تک اپنے سیاسی مستقبل کے تعایون کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہے ایک جانب اور ظالم اور صفاق برحمان سامراج نے بای دے گنڈ اور پھوکس طاقف کے بلبوتے پر اس کو اس پوری قوم کو اپنی جبری گنائمی میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے ستائیس اکبر انیس سو سنتالیس جب پہلی بار بارت عوض وہاں پر وہاں کے سرزمین میں اتار دی گئی تب سے لے کر آج تک وہ قوم اپنی اس بنیادی حق کے لیے ایک تاریخی اور تاریخ ساز جدو جہت کر رہی شش میں فلک گواہ ہے تاریخ نے لکھا ہے ایون فار فریکشن آفی سکنڈ گزشت ایکہ سٹھ سال اس مطب کے دوران اس قوم نے بارت اس ناجائز تسندت کو اس گشبانہ قبضے کو قبول نہیں کیا ہے میرے بزرگوں قابل تعریف اور رضائی کے سدائش ہے وہ کشمیری عوام جنہوں نے سب سے پہلیس سنتالیس سے لے کر انہانے بے تک اپنی اس بنیادی حق کے حصول کے لیے ایک غیر مسلح پر عمل آئینی جمہوری اور سفر جدو جہت کو جاری رکھا لیکن ان کی جائز آواز کو ان کی لیجٹیمیٹ تحریم کو ان کی اس اخلاع کی جدو جہت کو برحمن سامراج نے بہر تدبیر اور بہر کوشش کرنے کی آخری کوشش کی جہذا پر عمل جدو جہتے نعمید ہو کر انیس سن نواسی میں آخری چارے کار کے دور وہاں کے عوام وہاں کے بزرگوں وہاں کے جوانوں نے ہتھیار اٹھائے اب اکی سال پلس گزر چکے ہیں اکی سال سے وہاں کہ سر سب شاداب والیوں میں وہاں کے فلق و اس پہاڑوں میں وہاں کے سر سب جنگلوں میں وہاں کے جیڑے ڈال اور جہلیم کے پانیوں پر ظالم اور مظلوم کا مقابلہ نظر آ رہا ہے اور وہاں کا ذرہ ذرہ وہاں کا قطرہ قطرہ دونوں ظالم اور مظلوم کے خون سیدہ حضار ہیں میرے بزرگوں اجیس آفیوں حق خدا رب کی یہ یعنی اس قوم کا حق ہے عالم قوانی اقوام قدرتے کے چارٹر بڑھ غقابی کستری ملا اقوام ہر ایک نے اس بنیادی حق کو تسلیم دیا ہے لیکن ایک ہے تشمیری عوام جن کو ابھی تک محض وہ کس بنیاد پر جو وہ رسلمان ہیں اپنے اس بنیادی حق سے محروم کر کے رکھ دیا گیا ہے لہذا اس حق کے حصول کے لئے جو جد جہت کی جا رہی ہے جہے وہ سیاہسی محض پر ہو سفاروں کی محض پر ہو یا مسجد جد جہاد اسکری محض پر ہو ہم اس کو دلارے جہاد بھی سبیل اللہ سمجھتے ہیں اس میں ہمیں ذرا بھی کوئی تردود نہیں اور دوسری بات خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دور سعادت میں ہندوستان کے برہن سامراج کو اس وقت میں مسلمانوں اسلام اور عالم اسلام کے لئے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ نے نام لے کر آپ علیہ السلام نے نام لے کر ان لوگوں کو یہنم کی آگ سے نجات اور جنت کی نعمت میں داکل ہونے کی بشارت سنائی ہے جو کسی بھی زمانے میں کسی بھی دعور میں جنود الحمد ہندوستانی بھوش کی خلاف جہاد کرنے کے ساتھ فاصل کریں گے اس میں محمد بن نکاسم رحمت اللہ بھی آتے ہیں اس میں سلطان محمود غزنوی بھی آتے ہیں اس میں آج کر کے کشمری مجہدیم ان کے شان و بشان ننن لے والے پاکستان سے گئے ہیں انصار مجہدیم بھی آتے ہیں جو برہن سامراج کی اس جابران قصمت کو توڑنے کے لئے وہاں پر اپنی جانوں کے بازی لگا رہے ہیں جنان سیدنا ابا حریرہ جو رسول اللہ کے سب سے جہتے سہابی تھے وہ فرماتے ہیں سیدنا ابا حریرہ ایک مجنس میں آتا یہ نامدار امام المجہدین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پرش رسیم لوگوں کو دین اور دنیا کی کامیادیوں کی بہت بڑی بشارت سناتا ہوں جو کسی بھی زمانے میں ہندوستان کے خلاق برپا ماری گئی جہاد میں شرکت کرنے کے ثابت حاصل کرے گی میں ان کو یہنم کی آگ سے نجات کی سند دیتا ہوں جنت میں دخور کی زمانت دیتا ہوں ابو حریرہ فرماتے ہیں میری تمنہ ہے میری آئرزو ہے میری خواہش ہے کہ مجھے بھی وہ موقع مل جائے اور اگر مجھے وہ موقع ملتا ہے واللہ جس کے دست قدر میری جان ہے میں اس جہاد میں اپنی جان بھی قربان کرنے سے تریگ نہیں کروں گا جو کچھ مال اور اولاد میرے پاس ہوگا اس کو بھی اللہ کے رحم قربان کرنے سے کوتا ہی نہیں کروں گا اتنی بڑی بشارت اتنی بڑی کامیائی بھی ہیں اتنا بڑا مجد جان فضا جو محمد الرسول ایک اور لطیفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس میں غزوہ شریف اسللہ میں غزوہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں خود محمد الرسول اللہ نے شرکت فرمائی جس میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی اس کو سرعیہ کہتے ہیں اب ہم دوستار کے خلاف جہاد کرنے والوں کو مجاہد اور اس جہاد کو غزوہ کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جب بھی اور جس زمانے میں مسلمان جہادین کو برحمل اللہ شکر کے خلاف جہاد کرنے کا موقع ملے گا ان کو سمجھنا کہا ہے کہ وہ وہ جہاد ہے جس میں خود محمد رسول اللہ خود شاہد کریں جس میں خود محمد رسول اللہ خود شاہد کریں ہم سمجھنا جس میں خود شاہد کریں جس میں خود محمد رسول اللہ